دیکھئے صاحب آج مکمل ایک مہینہ ہونے کو آ رہا ہے جو کوویٹ سیکنڈ ویف کا دور چلنے پر یہ ایک مہینہ ہم کن تکالیفوں سے گزاریں یہ اگر میں بیان کرنا پڑھ کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری رات گزر جائے گی پورا دن گزر جائے گا لیکن یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا خیر اللہ تعالی نے ہم کو ان کٹھین مشکلوں میں گزارنے کی ہمت عطا کی باوجود اس کے کہ حکومت کی بلکلیہ طور پر لا پروائی پولیس کا ظلم پولیس کے چالانات کا ظلم پولیس کی مار پیٹ کل کا تو واقعہ ایسا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تیلنگا نے پولیس کے لیے شرمناک واقعہ تھا کہ آیا چیف مینسٹر کون ہے کیا ہمارے کیسی آر صاحب چیف مینسٹر ہے تیلنگا نے کے یا ڈیریکٹر جرنل آف پولیس ایم مہندر ایڈی صاحب ہیں چیف مینسٹر صاحب ایک فیصلہ کوویٹ کے ریسٹرکشنز میں ایک جیو آرڈر ایشیو کیا اس میں صاف واضح ہے کہ فٹ سپلائیس والوں کو ہم نہیں روکیں گے لیکن جو زو میٹو اور آپ کے سوگی اور ایٹ سریٹ یہ لوگ جو کل سپلائی کر رہے تھے ان کو مارا گیا ان کے گاڑیوں کو ضبط کیا گیا معصوم معصوم لوگ ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں اس کے اندر سرکار نوکریہ نہیں دے رہی ہے اس لیے وہ سوگی اور زو میٹو میں کام کر رہے ہیں لیکن حکومت ایک طرف تو نہ نوکریہ دیتی ہے بلکہ ہیدر آباد کی پولیس خاص طور پر ہیدر آباد سیبر آباد میں یہ بہت شکایت ہے کہ زو میٹو والوں کو غریب بچوں کو ان کے گاڑیوں کو سیس کیا گیا مارا گیا یہ بڑے افسوس کی بات ہے تو میں پھر سوال کر رہا ہوں کہ جو گورنمنٹ کا جیو ایشو کیا گیا تھا چیف منسٹر کے سی آر کے مطابعہ اس میں ایٹھ نمبر پہ یہ واضح ہے کہ زو میٹ یہ فوٹ سپلائیز کو ہم نہیں روکیں گے میڈیکل سپلائی فوٹ سپلائیز اور کنسٹرکشن میٹیریل کو ہم نہیں روکیں گے دوسری جانیب جو ہے کہ ہیدر آباد ہماری ڈائریکٹر جرنل آب پولیس اپنے ماتحت کمیشنر ایٹس میں اس کو کہاتے ہیں کہ ان کو روک دیا جائے تو آخر ہم چیف منسٹر کے فیصلے کو مانیں یا ڈائریکٹر جرنل آب پولیس کے فیصلے کو مانیں یہاں پر ایک کنفرنٹیشن ہے تو مجھے تو شک آ رہا ہے کہ کہیں یہ پولیس جو ہے موقع کا فائدہ اٹھا کر ہمارے چیف منسٹر کیسی آر صاحب کو بدنام کرنے کے لیے ٹی آر ایس پارٹی کو بدنام کرنے کے لیے ایسے نازک لمحے پر کہیں چالانات کے ذریعے عوام کو پریشان کر رہی ہے کل تو ظلم کی انتہا یہ ہو گئی کہ کئی ڈاکٹرز کو آج میں بھی ہمارے انعرائی فورم شکاگو سے ایک کانفرنس چل رہی تھی فیس بک پہ اس میں کمیشنر اف پولیس بھی آئے تھے اور کئی لوگ تھے وہ میں دیکھ رہا تھا تو کئی ڈاکٹرز آ کر کہہ رہے تھے کہ 100 more than 120 ڈاکٹرز کو کل ہیدر آباد سیبر آباد میں روک دیا گیا ان کے پاس ڈاکٹرز کا identity certificate ڈاکٹرز کی گاڑیوں پر سیمبل دیکھنے کے باوجود دو دو گھنٹے ان کو روک دیا گیا کڈنی ٹرانسپلانٹ ایک مشہور ڈاکٹر کو روک دیا گیا تو ہیدر آباد کی پولیس کا اور سیبر آباد کی پولیس کا کل کا رویہ بڑا اچھا سمجھنے نہیں آ رہا تھا تو میں پھر وہی سوال کروں گا کیا چیف منسٹر کیسی آر کو بدنام کرنے کے لیے کیا ٹی آر ایس پارٹی کو بدنام کرنے کے لیے مہندر ایڈی صاحب یہ ذہن بنا لیا ہے کہ ایسے نازک وقت پر انجنی کمار یادف صاحب ایسا ذہن بنا لیا ہے کہ ایسے نازک وقت پر ہم جو ہے پبلک کو ہراشمنٹ کریں گے تاکہ حکومت میں ٹی آر ایس پارٹی میں سی ایم میں اور عوام میں نفرات پیدا ہو سکے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے چیف سیکرٹری تلنگانے سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک ہائی لیول انکوری بٹھائیے کل جو واقعہ پیش آیا ڈاکٹرز کو روکا گیا ڈاکٹرز کے گاڑیوں کو سیز کیا گیا سگی والوں کو مارا گیا ان کے گاڑیوں کو سیز کیا گیا اب رہی بات دوسری چیز آج کی اہم جو بات ہے کہ کل تک ہم یہ پریشان تھے کہ ہمارے پاس سیلنڈرز نہیں ہیں ہم یہ پریشان تھے کہ ہمارے پاس گورنمنٹ ہاسپٹلز میں بیٹس نہیں ہیں ہمارے پاس رمی فائر انجیکشن نہیں ہیں لیکن یہ ایک مہینے کے عرصے میں ہم نے کہیں نہ کہیں کہیں بلیک مارکٹ میں کہیں سیلنڈر ایک ہزار روپے کا سیلنڈر ہم نے پچیس ہزار روپے میں خریک کر ہم نے گزار لیا حکومت کی لاپروائی جاری رہی کچھ خیر حضرات تنظیمیں آگے آئے کسی نے راشن باٹا کسی نے سیلنڈر باٹا یہ ایک مہینہ ہو گیا آج موسیق اب سب سے بڑا مسئلہ ہم جو فیس کر رہے ہیں یہ ہے بلیک فنگس کا حفظ بلیک فنگس جو اچانک پچھلے سات آٹھ دن میں اضافہ ہو گیا ہے ریپورٹوں میں کئی ہمارے پرانے شہر کے لوگوں میں بھی ہوا تو پہلے تو بلیک فنگس کے جو پانچ دوائیں ہیں اہم دوائیں یہ کامن تھے بلیک فنگس آج نہیں آیا پہلے بھی یہ بیماری آتی تھی لیکن کسی نے اس بیماری کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کیے جس کو ہوتا تھا وہ سروجنی دیوی آئی ہسپٹل یا آئی اینٹی جاتے تھے یا آپ کے الوی پر ساتھ آئی ہسپٹل جا کر علاج کروا لے تھے لیکن یہ کوویڈ پیشنٹس جن کو ہائپر کوویڈ ہوا تھا اور جو ہائی آکسیجن دیئے تھے جن کو ان کی وجہ سے جس کو ہائی شگر پیشنٹس کو جن کو یہ کوویڈ آیا تھا ان کے لیے بلیک فنگس پھر سے ایک دوبارہ نئی بیماری کے شکل میں ہی آ رہا ہے تو اس بلیک فنگس کی دواک کو حکومت کی طرف سے کیٹی رامارہ اتاب کی طرف سے ایک میسیج دیا گیا تھا کہ ہم جو ہے اس کی بلیک مارکٹ روکنے کے لیے گورنمنٹ سپلائی کریں گی آپ جو ہے فلانے ای میل ایڈریس پہ یا ٹوٹ پہ یہ دوا کے لیے پریسکرپچن کے ساتھ آپ میل کریے میرے پاس اب امیڈیٹ ایک تقریباً بیس کمپلینٹس ایسے ہیں ناموں کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ جن کو بلیک فنگس ہوا ہے گاندی ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہے وہ لوگ اپلائی کی ہیں لیکن ان کو دوا نہیں دی جا رہی ہے پرائیویٹ ہسپٹل میں علاج ہوا ہے وہ لوگ جو ہے دوا کے انتظار میں ہیں تو مجھے یاد آیا کہ آج سے کچھ دن پہلے جب کو بیڈ نائنٹین سٹارٹ ہوا تھا سٹارٹنگ فرسٹ پیس میں آئی سی ہی ایمہ خانہ بے وقفی کا فیصلہ کیا گیا تھا چیف مینسٹر کیسی آر صاحب کی طرف سے اور گورنمنٹ کی طرف سے کہ صرف گورنمنٹ ہسپٹل میں علاج ہوگا کوئی پرائیویٹ ہسپٹل کو اجازت نہیں ہے کو بیڈ پیشنٹ کو علاج کرنے کی صرف گاندی ہسپٹل میں علاج ہوگا اس کی طرف سے کئی پیشنٹس مر گئے کئی جو ڈیلیسس پیشنٹس سے وہ لوگ مر گئے ڈیلیسس ٹیمپے نے ہونے کی طرف سے تو وہ اسی طریقے کا بے وقفی کا فیصلہ پھر سے گورنمنٹ لی ہے کہ ہم جو ہے یہ بلیک فنگس کی دوا کو کنٹرول کرنے کے لیے گورنمنٹ سپلائی کریں گے یقینہ نے مارپی پہ دیری گورنمنٹ فری نہیں دیری اگر کئی پرائیویٹ ہسپٹل میں کسی کو بلیک فنگس کا عراج کرایا گیا ہے تو ان کو جو ہے فری میں نہیں دیا جا رہا ہے گورنمنٹ مارپی پہ دے رہی ہے تو ٹھیک ہے اگر گورنمنٹ کو بلیک مارکٹ کنٹرول کرنا ہے آپ کے پاس بہت ایجنسیس ہے آپ کے پاس پولیس ڈیپارٹمنٹ ہے آپ کے پاس سی ای ڈی ہے آپ کے پاس انٹیلیجنس ہے آپ کے پاس سپیشل برائنٹ ڈیپارٹمنٹ ہے آپ کے پاس مکاندار کو بول رہے ہیں کہ تُو گھر خالی کر دے یہاں سے میرے اسٹریٹ سے چلے جا تُو گھر خالی کر کے آپ چور کو گرفتار نہیں کر سکر رہے ہیں بلکہ مکاندار کو یا جس کا سامن چوری ہو رہا ہے اس کو یہ بول رہے ہیں کہ تم وہ سامن رکھو مت بول رہیں تو میرا مطالبہ ہے کہ بلیک فنگس کی طرف سے جو حکومت جو تلنگانے میں لوگ پریشان ہیں جن کو یہ دوائیں نہیں دی جا رہی ہے میرے پاس دو تین ایسے مثال ہے آپ دیکھیں تو پریشان ہونا ایک سیدہ صلی اللہ صاحب جو مصری گنج کے رہنے والے جن کا میڈک کور ہسپٹل میں آپریشن ہوا ہے اور عید سے ایک دن پہلے انہوں ڈسچارج ہو کر آئے ان کو بیس انجیکشن لینے کا تھا ان کو لیکن دس انجیکشن سالڈری لے لیے جب بلیک مارکٹ میں مل رہے تھے تو کسی طریقے سے یہ لوگ خرید لیے اب جو ہے گورنمنٹ پابندی لگانے کی طرف سے آج تقریباً تین دن سے یہ لوگ ایک ہفتے سے میل کر رہے ہیں تین دن سے میں خود کٹی آر کو ٹویٹ کر رہا ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پرسنل میسیج بھیج رہا ہوں ٹویٹ کر رہا ہوں ان کے پانچ پی اے پی اے پی اے ایڈیشنل پی اے فلانا فلانا سب کو میں میسیج کر رہا ہوں چیف سیکرٹری کو میسیج کر رہا ہوں اوکے یس we will supply صرف اتنی بات آ رہی ہے لیکن تین دن سے وہ بلیک فنگس کی دوا نہیں دی جا رہی ہے ایک پیشنٹ جو زہیر آباد کا معصوم بچہ ہے جس کو بلیک فنگس ہو گیا گاندھی ہسپیٹل میں لائے تین دن سے اس کو دوا نہیں دیا جا رہا ہے اس کا بھی ویڈیو مگایا ہوں ٹویٹ کروں گا ابھی تو حکومت جو ہے بلیک مارکٹ کے نام پہ عوام کو مار دے رہی یہ کسی بات بتائیے بھائی آپ سے اگر نہیں ہو سکتا بلیک مارکٹ کنٹرول کرنا تو چھوڑ دیجئے جان دیجئے عوام خرید لیتی عوام بھیک منگ لی رہی خرید لی رہی آپ جو ہے ریمی فائر انجیکشن سپلائی نہیں کر سکے ہم بلیک میں لیے آپ آکسیجن نہیں دے سکے ہم بلیک میں آکسیجن لیے آپ بیٹ نہیں دے سکے ہم جا کے اپنے آپ کو گروی رکھے رہن رکھے بھیک منگ کے سوت خوروں کے ظلم تھے ہم پرائیویٹ ہسپیٹل میں علاج کروا لیے تو یہ کیا چھڑ رہا سمجھ میں نہیں آرہا کون اڈوائز کر رہا گورنمنٹ کو سمجھ میں نہیں آرہا کیٹی آر صاحب سے میری گزارش ہے کہ آپ جو ہے یہ جو بلیک فنگس کو سیریس لی دیئے ان کی تمام بلیک فنگس کی دوائیوں کو عام کریے آپ گورنمنٹ کا سٹور دالیے گورنمنٹ گاندھی ہسپیٹل میں آپ کا سٹور ہے بولیے کہ گاندھی ہسپیٹل میں اس کی دوائی دی جائیں گی عثمانیہ میں دیجئے آپ وہ نہیں کر کے آپ اچانک پورا بین لگا دیئے بین لگا کے بول رہے ہیں میل کرو ہم دیتے آٹھ آٹھ دن آپ میل کا جواب نہیں دے رہی آپ ویٹس اپ کا جواب نہیں دے رہی آپ جو ہے ٹویٹر کا جواب نہیں دے رہی یہ کسی بات بتائیے آپ اب وہ کیا فرخہ پرستی کر رہے ہیں وہ بعد میں بولوں گا میں آپ کو دوائج کروایا گیا بیس انجیکشنوں میں سے دس انجیکشن دے دیئے آج پچھلے سات دن سے اس کو انجیکشن نہیں ہے اس کو آپ وہ پیشنٹ پہ کیا گزر رہی ہوں گی اور فیملی پہ کیا گزر رہی ہوں گی بتائیے آپ میرے کو بڑے افسوس کی بات ہے اسزددین ہوئی سی سب ہر مسئلے پر ٹویٹ ٹویٹ کھیلتے کے ٹی آر سے بلیک فنگس کی دوائج آویلیبل نہیں ہے آپ کے موں میں زبان ہے نہیں ہے بتائیے کہ آپ کے موں کو لکفہ مارا بتائیے وہ فرنڈلی اپوزیشن لیڈر اکبر ادنوں اسی کہاں پر بیٹے ہوئے لندن سے خالی آڈیو میسیجہ ریلیس کر رہا ہے کہ میں کھانا بات رہا ہوں میں فلانا کر رہا ہوں میں ایسا کر رہا ہوں ارے بھائی فیل وقت آکسیجن ہونا ہے بیٹ ہونا ہے فیل وقت دواہ ہونا ہے بلیک فنگس کی دواہ ہونا ہے آپ کیا کر رہے ہیں آپ لیڈر آف دی اپوزیشن بیٹے پورے کوویڈ میں آپ بتائیے کیا منجلیس کے ایمیلیس جا کے ایک مرتبہ سی ایم سے ملے کیا کیا کیٹی آر سے ملے کیا بتائیے آپ ایک مرتبہ بھی نہیں ملے یہ لوگ جا کے ہیلتھ مینسٹر تو ہے نہیں ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ تو بالکل ہیڈلیس باڈی ہو گیا تو یہ کیا چل رہا ہے پولیس کے چالانا آپ سے کچھ دن پہلے ساتھ ملے جا کے ملے کمیشنر آف پولیس سے کمیشنر آف پولیس چاکلٹ دیکھے چلا دیئے کل دنیا کا ظلم کل دن بھر چالانا پرسم ظلم پرسم چالانا پھر دس بچتے ٹیلی فون آ چالو ہو گئے صاحب ہماری گاڑی ارے دس بجے پونے دس سے شروع ہو جارہی چالانا آج تو شراب کی دکان پہ دو سو آدمی ہیں پولیس چالانا نہیں کر رہی پولیس الٹا انتظامات کر رہی لوکل پولیس جا کے ٹرافک پولیس جا کے شراب کی دکان پہ میڈیکل حال پہ ذرے گڑیاں دیکھتے ہی فوری آ جارہی ٹھولے آ کے کھٹ ملا آ کے شروع کر دے رہی فوٹو آ لیں ارے کیا ہے صاحب ارے مار دو ہمارے کو اعلان کر دو ہیلی کاٹر سے لا کے پوری زہریلی گیس مار دو اوام پہ مر جاتے پورے جانے کئی کو ایسا کرنے آپ لگا سمجھ میں نہیں آرہا میرے کو مر جاری اوام رو رہے ہیں صاحب آٹو والے پھیلے بندیاں والے رو رہے ہیں چالانا سے منجلس والے تو کیا ہو گیا نہیں معلوم کیا اللہ کی مار پڑی جب کوئی اگر تباہی کے راستے پر جاتا ہے یاد رکھو آپ اللہ تعالیٰ اس کا اقتدار نہیں کھیشتا اس کی دولت نہیں کھیشتا اس کا پیسہ نہیں کھیشتا اس کے اخل پہ پردہ ڈال دیتا اسد الدین اوئی سی کے اخل پہ پردہ پڑ گیا اکبر الدین اوئی سی کے اخل پہ پردہ پڑ گیا اس لیے نہ آکسیجن پر بول رہے ہیں نہ گورنمنٹ کے بیٹس پر بول رہے ہیں نہ ریمی فائر انجیکشن پر بول رہے ہیں یہ بلیک فنگس کتی سیریز بیماری ہے کم سے کم اس پر بولو جا کے سی ایم سے ملو اڈوائز کرو صاحب اگر بلیک مارکٹ ہو رہا تو آپ کے ایجنسی سے کیا کر رہے ہیں پولیس والے کیا کر رہے ہیں وہ مغویری کرنے والے سپیشل برانچ والے انٹلیجنس والے نکالو نکال کے اس کو گرفتار کرو شوٹ کر دو لاکہ پھانسی دے دو بلیک مارکٹ کرنے والے کو ہم کو کچھ نہیں بولیں گے لیکن آپ جو ہے پیشنٹوں کو مرنے چھوڑ دیئے بیس انجیکشن میں سے انہیں دس انجیکشن لے لیا ساتھ دن کا گیپ آ گیا وہ گیپ آ گیا تو پھر سے اس کو پوری ساتھ بیس دن کی دوائی دینا پڑتا میرا مطالبہ آن بی آف آپ ایمیٹی آئی ڈیمینڈ بلیک فنگرز کی دوائی ایمیڈیٹ لی اویلیبل کریے وہ آپ کو کئیسا دیتے ہو آپ کی ذمہ داری ہے آپ جو ہے گورنمنٹ سپلائی کرتے یا آپ جو ہے پرائیویٹ ہسپیٹالوں سے پرائیویٹ میڈیکل حالوں سے دیتے وہ آپ کی ذمہ داری ہے دوائی دینا ہے آپ بولے ایمیل پہ جوا ریکویسٹ میں جو ہٹھ ہٹھ دن جواب نہیں دے رہے ایمیل کا ڈسٹرک کے جو انچاج آپ دن کو بنا کے بٹھائے ہیں نہ کٹی آر آفیس سے جواب آ رہا نہ کٹی آر کے واتس اپ پہ جواب آ رہا مر جارہے ہیں لوگا تو یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ بلیک فنگرز کو چیف مینسٹر سیریس لینا چاہیے کٹی رہا مارو صاحب سیریس لینا چاہیے اصد الدین اور لاپتہ اکبر الدین اوئیسی موں کھولنا چاہیے حکومت سے لڑنا چاہیے یار زندہ صحبت باقی